اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر کہ یہ نہ سمجھئے کہ جو مراتبِ عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا نشکات شریف میں آخری باب ہے باب و سوابِ حاضی الکمہ اس امت کے سواب کے زمن میں مرتبہ و مقام کے زمن میں حضور نے کیا فرمائے اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی مسررت ہوئی انبساق حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ایوالقلق اعجبو الیکم ایمانا جب یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فرید ایمان کس کا ہے اس کو نوٹ کی جائے گا عجب عجیب سے جو بنا ہے عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت دل کو نبھانے والی ہوں مردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے غیر معمولی سی اب نورمل یا کم سے کم یہ کہ انیویول لیکن عربی میں عجیب جو بہت ہی دل کو نبھانے والی شہر ہے تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو نبھائے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے کونسا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے تو گویا کہ حضور نے جواب قرد کر دیا اب دوسری ایٹمٹ کی صحابہ نے فننبی یون پھر انبیاء کا قاملہ ہے آپ نے اس کو بھی رد کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزُلُوا يَلَيْهُمْ وہ کیسے ایمان اللہ اور پر تو وہی نازل ہوتی ہے تیسری ایٹمٹ انہوں نے کی فَنَحْنُو پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رد کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا اَظْهُرِكُمْ تو کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اجھے دیکھ رہے اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا اِنَّا أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّا ایمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان نہ اخوانونا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تو نہ منبادی جو میرے بعد آئیں گے یَجِدُونَ صُحْفًا فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ انہیں تو وہ عوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان عوراق ہیں اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کم تر ہے بعد والوں سے نہیں ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا خسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل دیا اللہ تعالیٰ بودے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کریں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ